اسلام علیکم ہاں یوٹیو فیملی کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے پراتھا یہ بہت ہی مزے کا پراتھا بنتا ہے ایک بر ضرور ٹرائے کے جگہ بعض لوگ پراتھا بھی کہتے ہیں یہ اصل میں پراتھا ہوتا ہے تو اس کے انگریڈنس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم چوب کر لیں گے دھنیاں اور پیاز کو یہ حضب زائی کا آپ ڈال سکتے ہیں کہ کم یا زیادہ آپ کو اگر پیاز زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈالنے دھنیاں زیادہ پسند ہے تو آپ دھنیاں زیادہ ڈالنے پھر ہم نے ایک بڑا پیڑا بنا دینا ہے یہ بڑا اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس میں سے پھٹ کر بھائی نہ نکلی ساری چیزیں تو اسے بیل لینا ہے اس کے اوپر گھی لگا دینا ہے اور اسے بھی ہر طرف اچھی طرح سے سپریٹ کر دینا ہے پھلا لینا ہے پھر ہم نے وہی مکشر کو اس کے اوپر پھلا دینا ہے پھر ہم نے یہاں پر سولٹ ایڈ کرنا ہے یہ حضب زائقہ آپ کا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال دیں آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم ڈال لیں پھر ہم نے فائنگ جو اسے پیسیوی کالی میں چھتی ہے ویسے موٹی بھی لے سکتے ہیں مطلب تھوڑی سی پیسیو لیکن اسے ایڈ کر لینا ہے حضب زائقہ اگر آپ کو نہیں بھی پسند بہت مزیقہ لگ رہا ہے اب ہم اس کو بل دیکھ کر مطلب رول کر کے جیسے آم پر آٹھے بناتے ہیں اس طرح پیڑا بنا لیں گے پھر ہم اس کو اچھے سے بیل لیں گے یہ دکھیں کالیر فول کتنا مزیقہ لگ رہا ہے پھر ہم اس کو توا گرم کریں گے توا گرم زیادہ بھی نہیں کرنا اور اس کو پکنے دیں گے میڈیم فلیم پر درمیانی آنچ پر اس کو پکنے دیں گے یہ دیکھیں اوپر سے کلیر تھوڑا چینج ہوتا ہے تھوڑا اوپر اوپر براؤن براؤن ہونا شروع ہو جہا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے پک رہا ہے پھر ہم اس کو پلٹ لیں گے دیکھیں اس کے نیچے سے براؤن براؤن ہو گیا ہے مطلب اس کا ہاف بکٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے دوسری سائیڈ کو تھوڑے دیر پکنے دیں گے پلٹ کر دیکھیں اگر اوپر اوپر سے وائٹ وائٹ سا ہو گیا اور تھوڑے تھوڑے وہ گولن گولن نشانہ نہ شروع ہو گئے تو اب ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے گھی ہاں پر میں نے 3 ٹی سپون استعمال کیا یا 4 ٹی سپون آپ اپنے لحاظ سے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو نرم پسند ہے تو آپ تھوڑا کم ڈالیں اگر آپ کو تھوڑا کرنچی کرنچی سا کھانا ہے تو آپ تھوڑا سے زیادہ ڈال لیں گی اگر گھی زیادہ ڈالیں گے تو وہ کرنچی بنے گا اب اس کو اچھی طرح سے ہر طرف پھلا لیں گے اب پرانٹھے کو اچھی طرح سے ہر طرف سے گولن گولن ہونے دینا ہے اور ہاں یہ بہت ہی امپورٹن ٹیپ ہے اگر آپ کا پرانٹھا کہیں سے پکڑ رہے اور کہیں سے نہیں پکڑا تو جہاں سے نہیں پکڑا آپ نے اس طرف پرانٹھے کو رکھنا ہے چلے پر اور چمٹے یا جو بھی چیز سے آپ پکڑ رہے ہیں ادھر آپ نے اس کو پریس کرنا ہے یہ جیسے بلکل اسی طرح جیسے میں کر رہی ہوں آپ نے اسی طرح اس کو پریس کرنا ہے اور پریس کرتے کرتے آپ نے اس کو پکا دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس سے اچھے طرح سے ہر طرف سے گولن کر لیں تاکہ کہیں سے کچھا نہ رہے جائے یہ دیکھیں ہمارے پرانٹھے کی بہت اچھی سے لوگ کھا رہی ہے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ہمارا پرانٹھا بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھی سے لوگ کھا رہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ